بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر بیورز اینڈ سٹیوڈنٹس السلام علیکم آج کا ٹاپک ہمارا ہے ڈرگ اڈکشن اس یونٹ کے کوئسنز اور آنسرز جن کے ساتھ حضور ترجمہ بھی دستیاب ہے اور یہ یونٹ ہے یونٹ نمبر ٹین نائنت کلاس کی انگلیش کی ٹیکسٹ بوک میں سب سے پہلے ہم ایکسرسائیز کوئسٹن کریں گے ایکسرسائیز کوئسٹن نمبر ون what are the effects of ڈرگ اڈکشن what are کیا ہیں the effects اثرات of ڈرگ اڈکشن نشے کی عادت کے نشے کی عادت کے اثرات کیا ہوتے ہیں ڈرگ اڈکشن causes health social and financial problems ڈرگ اڈکشن نشے کی عادت causes وجہ بنتی ہے health صحت social and financial problems اور معاشی یا مالی پریشانیاں یا مشکلات نشے کی عادت صحت سماجی اور مالی مسائل کا سبب بنتی ہے question no.2 what are the causes of drug addiction what are the causes وجوہات کیا ہوتی ہیں of drug addiction نشے کی عادت کی نشے کی عادت کی وجوہات کیا ہیں bad fellows psychological and domestic problems cause drug addiction bad fellows برے دوست psychological نفسیات and domestic اور گریلو problems پریشانیاں cause drug addiction نشے کی عادت کا باعث ہوتی ہیں برے دوست نفسیات اور گریلو پریشانیاں نشے کی عادت کا سبب بنتی ہیں question number three what important role do rehabilitation centers play to control drug addiction what important role کون سا اہم کردار do rehabilitation centers play بحالی کے مراقض ادا کرتے ہیں to control کنٹرول کرنے میں drug addiction نشے کی عادت نشے کی عادت کو کنٹرول کرنے میں بحالی کے مراقض کون سا اہم کردار ادا کرتے ہیں لیے بحالی بحالی مراقض کائم کی گئے ہیں question number four what is the role of counselling in preventing drug addiction what is the role کیا کردار ہے of counselling counselling کا یا مشورے کا in preventing روکنے میں drug addiction نشے کی عادت نشے کی عادت کو روکنے میں counselling یا مشورے کا کیا کردار ہوتا ہے drug addiction can be minimized if patients act upon doctor's advice drug addiction نشے کی عادت can be minimized اس کو کم کیا جا سکتا ہے if اگر patients مریض act upon عمل کرتے ہیں doctor's advice doctor کی نصیحت پر نشے کی عادت کو کم کیا جا سکتا ہے اگر نشہ کرنے کی عادت مریض doctor کی نصیحت پر عمل کریں question number five why do families feel reluctant to take the drug victims to drug rehabilitation centers why do families کیوں کر خاندان feel reluctant ہج کچاہت محسوس کرتے ہیں یا کتراتے ہیں to take لے جانا the drug victims نشے کے عادی لوگوں کو to drug rehabilitation centers نشے کی بحالی کے مراکز پر نشہ کرنے والے افراد کے خاندان کے لوگ مریضوں کو نشے کی بحالی کے مراکز پر لے جانے سے ہج کچاہت کیوں محسوس کرتے ہیں یا کیوں کتراتے ہیں people think that the drug addicts might cause disgrace to their families people think لوگوں کا سوچنا ہے that the drug addicts نشہ کرنے والے اشخاص یا افراد might cause disgrace بیجتی کا سبب بن سکتے ہیں to their families اپنے خاندان کے لیے خاندان کے افراد سوچتے ہیں کہ نشہ کرنے والے افراد ان کے خاندان کے لیے بیستی کا سبب بن سکتے ہیں therefore families feel reluctant to take drug victims to drug rehabilitation centers اسی لیے خاندان والے افراد نشہ کرنے والے لوگوں کو نشہ کے بحالی کے مراقض پر لے جانے سے کتراتے ہیں question number six what are the responsibilities of the families to ensure complete recovery of such drug patients what are the responsibilities کیا ذمہ داریاں ہیں of the families خاندان والوں کی to ensure یقینی بنانا complete recovery مکمل صحت یابی of such drug patients اس طرح کے نشہ کیادی افراد کی یا مریضوں کی نشہ کے افراد مریضوں کی مکمل صحت یابی کو یقینی بنانے کے لیے خاندان والے افراد کی کیا کیا زمہ داریاں ہوتی ہیں The Families Should Take خاندان والوں کو لے جانا چاہیے The Patients مریضوں کو To Rehabilitation Centers صحت کی بحالی کے مراکز پر Irregularly لگاتار and seek اور حاصل کرنی چاہیے Proper counseling مناسب counseling یا مناسب مشورہ Even after بعد میں بھی The Recovery of the Patient مریض کی صحت کی بحالی نشا کرنے والے افراد یا مریضوں کی صحت کی بحالی کے بعد بھی خاندان والوں کو چاہیے کہ وہ مریضوں کو باقائدگی سے صحت کی بحالی کے مراکز پر لے جائیں اور مناسب مشورہ حاصل کریں اب ہم بات کریں گے additional questions کی اور additional questions انگلیش کی ٹیکسٹ بک میں یونٹ کے اندر ڈببوں میں مجود سوالات کو کہتے ہیں additional question number one are drug addicts aware of the dangers of drugs drug addicts نشا کرنے والے افراد aware باخبر یا پتہ ہونا of the dangers خطرات کے of drugs نشے کے کیا نشا کرنے والے افراد کو نشا کرنے کے خطرات کا پتہ ہوتا ہے ییس جی ہاں they are aware of dangers ان کو نشا کرنے کے خطرات کا پتہ ہوتا ہے but they are helpless لیکن وہ بے بس ہوتے ہیں as کیونکہ they are totally dependent وہ مکمل طور پر انحصار کرتے ہیں on drugs نشا اور اشیاء پر جی ہاں وہ نشا کرنے کے خطرات سے آگاہ ہوتے ہیں لیکن وہ بے بس ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مکمل طور پر انحصار نشا کرنے والی اشیاء پر ہوتا ہے question number two which environmental factors are responsible for drug addiction which environmental factors کون سے محولیاتی اناثر اور responsible ذمہ دار ہوتے ہیں for drug addiction نشے کی عادت کے کون سے ایسے محولیاتی اناثر ہیں جو نشے کی عادت پڑ جانے کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں bad fellows بری صحبت یا برے ساتھی psychological and domestic problems نفسیاتی اور گریلو پریشانیاں اور ہیں the environmental factors ایسے محولیاتی اناثر responsible for drug addiction جو نشے کی عادت کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں برے دوست نفسیاتی اور گریلو مسائل ایسے محولیاتی اناثر ہیں جو نشے کی عادت کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں question number 3 what treatment is available at rehabilitation centers for drug victims what treatment کون سا علاج is available دستیاب ہوتا ہے at rehabilitation centers سہت کی بحالی کے مراکز پر for drug victims نشہ کرنے والے افراد کے لیے نشہ کرنے والے افراد یا مریضوں کے لیے سہت کی بحالی کے مراکز پر دوائی اور رہنمائی دستیاب ہوتے ہیں پیشنٹ پیشنٹ ریکوبر فاسٹ کوئی بھی مریض جلدی سہت یاب ہوتا ہے اگر وہ ڈاکٹر کی نصیحت پر عمل کرے کونسلنگ کا لفظ کا مطلب ہے نصیحت اصل کرنا کوئی بھی مریض وہ جلدی سہت یاب ہوتا ہے اگر وہ ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرے کونسلنگ